ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد معزز سامعین کرام قیامت کا آنا ایک یقینی چیز ہے لیکن اس کے وقوع کا متعین وقت ہمیں معلوم نہیں قیامت کے حقیقی وقت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں البتہ قرآن و حدیث میں قیامت کی علامتوں اور نشانیوں کو واضح طور پر بتلایا گیا ہے انہی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت خروج دجال ہے جس کو ہم پچھلی قسطوں میں تفصیل سے سماعت فرما رہے تھے اب دجال کے خاتمے کی تفصیل کو آپ کے سامنے ارض کرنے سے پہلے آج کی قسط میں اس روحانی شخصیت کا ذکر خیر کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں جنہیں حق تعالیٰ دجال کے خاتمے کا ذریعہ بنائیں گے نید پچھلی قسطوں میں آپ سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ دجال کے ذکر کے بعد مہدویات سیریز بھی شروع کی جائے گی ضروری تھا کہ دجالی اور شہطانی قوتوں کے تذکرے کے بعد اس کے مقابلے کی روحانی طاقتوں کا بھی ذکر آپ کے سامنے ضرور کیا جائے نید علامات قیامت کی ترتیب کتبہ حدیث و تشریحات میں غور کرنے پر کچھ یوں ملتی ہے کہ پہلے ظہور امام مہدی ہے اور انہی کے زمانے میں خروج دجال ہے اور اس کے بعد نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہے تو آئیں آج کی قسط میں ہم امام المقتدہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تو آئیں سب سے اول حضرت مہدی کے حوالے سے تین باتیں سمجھیں جو بہت ہی زیادہ اہم ہے اول حضرت امام مہدی کون ہوں گے دوسرے حضرت ظہور کے بعد کیا کریں گے تیسرے حضرت مہدی ظاہر کب ہوں گے تو آئیں آج کی قسط میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ عرض کریں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے معذر سامعین کرام یہ تو تیہ ہے کہ حضرت مہدی حسنی سعادات میں سے ہوں گے سعادات کہتے ہیں حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں حسنی کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سید ہوں گے سعادات میں سے اور حسنی سعادات میں سے ہوں گے ان کا نام نامی اسم گرامی محمد یا احمد ہوگا اور والد بزرگوار کا نام عبداللہ ہوگا البتہ ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمینہ تحریر کیا ہے یاد رکھیں کہ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے نیز مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی جو چیزیں امت کی کامیابی اور برطری کے لیے ضروری ہوگی اور پوری روئے زمین کے لوگ بے تہاشا قربانیہ دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ظلم کے خلاف کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور وہ ان کو تاہیوں کی تلافی اور وہ مطلوبہ صفات جن صفات کی قوم کو ضرورت ہوگی ان صفات کو بہ آسانی اپنا کر امت کے لیے ایک مثالی کردار ادا کریں گے یاد رکھیں کہ امام مہدی جس وقت تشریف لائیں گے دنیا ظلم سے بھری ہوگی اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کو ظاہر فرمائیں گے اور تھوڑے سے وقت میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے بننا پڑا ہوگا یاد رکھیں کہ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے چالیس سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ظلم کے خلاف امت اٹھ کھڑی ہوگی یہ تو ان کا سیدھا سعادہ تعرف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے یہاں یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ شخص جو سچا مہدی ہوگا وہ کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دعویٰ مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے اس کے کئی دلائل ہیں چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائد ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کبھی نہیں آپ نظر ڈالیں تو کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو مہدی ہونے کا اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ حقیقی مہدی کبھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا معذر سامعین کرام حضرت امام مہدی کے حسنی ہونے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ نواسے رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دست برداری اختیار کی تھی اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا اس کے بدلے آخیر زمانے میں جب امت کو اتفاق اور اتحاد کی اشد ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ انہی کے اولاد میں یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے عالمی سطح پر ظلم کے خلاف قیام امن کے لئے حضرت مہدی کا انتخاف فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں نید آپ کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سیدھے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسل مبارک میں بہت سے اولیاء اللہ آئے جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے سیدھے خاتم الانبیاء حضرت مہدی تشریف لائیں گے نید یاد رکھیں حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامات اور اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت کا منصب قبول کرنے سے جتنا بن پڑے گا گریز کریں گے حتیٰ کہ وہ سات علماء جو دنیا کے مختلف حصوں سے حضرت مہدی کی تلاش میں ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ پر تین سو دس سے کچھ زیادہ افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی یہ سب مل کر سرگرمی سے حضرت مہدی کو تلاش کر رہے ہوں گے تاکہ ان کے ساتھ ہو کر امت اتحاد اور اتفاق کی سعادت حاصل کر کر فتنوں کا خاتمہ کر سکے اور باطل کی سازش دم توڑے یہ سارے اہل علم یہ سارے کے سارے اہل علم اہل سلاح ہوں گے نیک ہوں گے یہ ساتوں حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے جب حضرت مہدی تک یہ لوگ پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لئے ان سے پوچھیں گے آپ فلا بن فلا ہیں تو حضرت مہدی ان کو بڑی خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے بھئی میں تو ایک فقط انساری ہوں یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا اور یہ کہہ کر وہ مکت المکرمہ سے چھپ کر سیدھے مدینہ المنورہ چلے جائیں گے یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے حضرت مہدی ان سے چھپ کر پھر مکت المکرمہ آ جائیں گے یہ علماء کرام بیتاب ہو جائیں گے کہ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں اقل سوج بوج جرعت و شجاعت و قدرت جس میں اقل سوج بوج جرعت و شجاعت قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت حاصل ہو ایسا شخص تو مہدی ہی ہے اور اس کے قریب پہنچ کر ہم پھر اس سے محروم ہو جاتے ہیں یہ علماء آپ کو ڈھونتے ڈھونتے پھر حرم مکی آ پہنچیں گے اس طرح تین چکر حرمین کے درمیان ان کے لگیں گے آخر کار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسوت کے قریب پالیں گے آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ شریف کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر زارو قطار رو رہے ہوں گے یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لئے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت ظلم سے پریشان ہیں اور جتنی امت ظلم کی وجہ سے مر رہی ہے وہ سب آپ کے ذمہ ہوگا گویا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسوت کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر ظلم کے خاتمے کے لئے اکھٹے جینے اور مرنے کا حد کریں چنانچہ وہ علماء کرام سے شریعت کے اتباع اور مرتے دم تک ظلم کے خلاف کوشش پر بیعت لیں گے نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقام سے نواقف ہوں گے ان کے اپنی صلاحیتیں خود ان پر مخفی ہوگی اور وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایک روایت منقول ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی ہم اہل بیعت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالی ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت اتا فرما دے گا اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالغنی دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت اپنی قدرت سے اتا فرمائے گا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے خصوصی فضل اور توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کرے گا اور اس مقام سے آشنا کرے گا جس سے وہ پہلے نواقف ہوں گے اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خواس میں کیسے مخفی رہ سکے گا تو یاد رکھیں کہ یہ صفات کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں لیکن ان کی وہ باطنی تصرفات و روحانیت مشیعت الہی یعنی اللہ کی مشیعت اور اللہ کی حکم کے تحت لوگوں سے اوجل رکھی جائے گی اللہ جب تک چاہیں گے اس صفات اور ان خصوصیات کو ظاہر ہونے نہیں دیں گے یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی رات کے اندر اندر ان کے اندرونی خصوصیات لوگوں کے سامنے منظر عام پر آ جائے گی گویا یہ بھی ایک قدرت کا کرشمہ ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی ان کو پہچان نہیں سکے گا اور جب وقت ظہور آئے گا تو قدرت الہیہ ایک رات بھر میں شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان کی لوگوں کے سامنے اجاگر کر دے گی اور یہاں تک کہ وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا بس اخیر میں آج کی قسط سے درس کے طور پر اتنا ضرور ارز کرتا ہوں کہ جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہو اسے پہلے تو اپنی حالت صدارنی چاہیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا احتمام کرنا چاہیے اپنے بجائے انسانیت کے لئے سوچنا چاہیے لوگوں کی بگڑی بنانے میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا چاہیے اپنے جان و مال اور وسائل میں اپنے علاوہ دوسروں کے لئے بھی وافر حصہ رکھنا چاہیے ایسے ہی لوگ یہ ان کی نسلوں کو حق تعالی حضرت مہدی کے ساتھ کے لئے منتخب فرمائیں گے مہد اندازے قیاسات تخیلات اور عمل کے بغیر حضب منشاہ نتائج کی امید یا قربانی دیے بغیر نیر جذبات کسی کام کے نہیں ہوا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں اور باطل سے ہمیشہ استناب نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العظم موسیقی موسیقی